ناظرین کرام جیسا کہ اس وقت ہم پنجے شریف میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بائیں جانب سبیل ہے سبیل کے انتظام کیا گیا ہے رات بھر چائے کا پورا انتظام رہے گا مردوں کے لئے الگ لائن کیو بنی ہوئی ہے عورتوں کے لئے الگ کیو بنی ہوئی ہے اور سامنے سبیل کے جیسے بھی انٹری کرتے ہیں وہاں پہ پانی کے انتظام کیا گیا ہے مومنین کا خاص خیال لکھا گیا ہے ہر ضرورت کا کہ اس وقت جو ہے چائے پانی دودھ بسکیٹ نمکین ہر طریقے کی سہولیتیں مومنین کو مہیا کرائے گئی ہیں اور ہمارے بائیں جانب جو ہے ایک میڈیکل کیمپ لگا گیا ہے جو ابھی باہر سے مومنین آ رہے ہیں اگر انہیں کسی بھی طریقے کی کوئی تکلیف کسی بھی طریقے کا کوئی بھی پرشانی ہوتی ہے ایزا فیزیکل کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پرشانیتی بیماری کو لے کے تو وہ یہاں پہ حسینی میشن بڑا گاؤں کی طرف سے بیماری کربلا میڈیکل ایڈ سینٹر یہاں پہ ہے ڈاکٹر عبرار صاحب جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں دواؤں کا پورا زخیرہ رکھے ہوئے ہیں اور جو مومنین آ رہے ہیں ان کو پورا جو ہے اس بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں اور انڈین شیعہ یوت ویل فیر سوسائیٹی کا جو ہے ہمارے سید خاوار حسین صاحب جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی بہت بڑا ایک بہت انڈیا شیعہ یوت ویل فیر سوسائیٹی ہے جو آل آور یو پی میں جو ہے پورا آل آور انڈیا میں جو ہے ایک اپنا ایک نام الگ ہی کی پہچان رکھتی ہے خاوار حسین صاحب ہیں ابباس حسینی صاحب ہیں اس مشین سے جوڑے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر سفر الدین آزمی صاحب چیف ایڈیٹر صدای وقت نیوز پورٹل اس کے جو ہے ہیمن ریٹس کیر کمیونٹی نیو دیلی کے وائس پریسیڈنڈ بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر ابرار صاحب ہیں اور ہمارے ڈاکٹر کاش شیف اشرف صاحب بیڈیاز ایم آئی ڈیے وہ بھی یہاں پہ ہیں شاگن جونپور کے ہیں وہ بھی یہاں پہ ڈینٹل چون کی پوری میڈیکل کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے ہم ڈاکٹر ابرار صاحب سے پہلے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میڈیکل کیمپ لگائے ہوئے ہیں وہ ہسینی مشن سوسائٹی کی من جانب جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں اور اس میڈیکل کیمپ کے بارے میں اور کیا ان کے تاثرات ہیں اس اماری کو لے کے اس کے بارے میں آپ بتائیں ڈاکٹر ابرار صاحب ایسا ہے کہ یہ کیمپ پچھلے کئی سالوں سے لگا رہا ہوں میں اور جو ظاہرین آتے ہیں ان کی خدمت کرنا مقصد اس کا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جلوس تو بڑا قدیمی جلوس ہے اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پر ایک پری میڈیکل کیمپ لگنا چاہیے اس لیے کہ بہت سے لوگ باہر چاہتے ہیں بیہار سے کلکتہ سے بامبے سے کانپور سے لخنو سے اور اس وقت ہمارے پاس جو مریض ہیں میں اس وقت ففٹی نائن مریض دیکھ چکا ہوں اس میں زیادہ تر لوگ باہر کے ہیں بیہار کے کلکتہ کے اور دیلی بغیرہ کے اور ان کا علاج بہت زوری ہوتا ہے جی جیسے کی یہ بڑے گاہوں کے ہمارے میں جو ہے باہر کے مومین زیادہ تر آتے ہیں بیماریوں کا جو ہے کس طریقہ کی بیماریوں کا یہاں پہ علاج آپ مہیا کر آ رہے ہیں یہاں پہ جو بھی مریض آتے ہیں جن کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرس ٹیٹ کر کے ان کو آرام پہنچا دے تاکہ آدھ رات اور کل دن بھر وہ آرام سریں اس کے بعد اپنے بطن جائے کہ اپنا علاج کروائیں گے ہماری کوشش ہے کہ جو بھی مریض یہاں پہ ہیں ان کو اب تدکال پرواز سے ان کو آرام اور راحت محسوس کریں اپنی دواوں کے ذریعے سے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اور آرام سے محمد حسین کی زہارت وہ کر سکے آپ کا یہ میڈیکل کیمپ لگا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے وہ بتائیں اپنے تاثرات بتائیں مقصد یہ کہ جو زہرین آتے ہیں خدمت خلق ہے یہ جو مولا کے ظاہر آئے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کو رات پہنچا رہے ہیں بہت بہت شکریہ اب ہمارے ساتھ جوڑے ہیں جناب خواہ رسین صاحب انڈین شیعہ یوت ویل فیرس فسائیڈی کے یہ نیشنل پریسیڈنٹ ہیں ان سے جو آج اس اماری میں شرکت کر رہے ہیں خواہر صاحب اس اماری میں آپ تو پہلی بات شرکت کر رہے ہیں نہیں قبل اس سے میں تیس سال پہلے آ چکا ہوں اور تیس سال بعد میں یہ بہت سی چینجنگ نظر آئی جیسے جب تیس سال پہلے میں آیا تھا تو میڈیکل کیمپ یا یہ چائے کی سبیل وغیرہ یہاں نہیں لگتی تھی مومنین کو بہت پریشانی ہوتی تھی لیکن یہاں کی ینگ جتنے ہیں ان لوگوں نے اپنا ایک سوسائیٹی بنائی اور اس سوسائیٹی کے ذریعے یہ فری میڈیکل کیمپ لگایا اور سبیل چلا رہے ہیں الحمدللہ آج کے اس وقت میں کسی بھی مومنین کو جب کی ہر مسئلہ کو مذہب کا آدمی یہاں پہ اس قدیم جلوس اماری میں آتا ہے لیکن کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ اور یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ہے انسانیت تو انسانیت کے ناتے بنام حسین کوئی بھی اگر اس اسٹال پہ فری میڈیکل کیمپ ہو چاہے چائے کی سبیل ہو چاہے کسی طرح کے یہاں پہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ فری سبیل اللہ ہو رہا ہے اس سے یہاں پہ کوئی چارج نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور بنام حسین جو بھی مریض آتا ہے انشاءاللہ ایک خوراک اور دو خوراک اس کو شفا ملتی ہے حوار صاحب آپ شیعہ یوت ویل فیر سوسائٹی کے نیشنل پریسیڈنٹ ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں کیا مقصد اس شیعہ یوت ویل فیر سوسائٹی کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بھی غریب بچے ہیں جو اسکول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں پیسے کی بنا پہ ان کی ایجوکیشن کو لے کے جیسے آج اس وقت ابھی سوسائٹی کو ریجسٹرڈ ہوئے ابھی ماشاءاللہ چار ہی مہینہ ہوا ہے لیکن پونے دو سال سے سوسائٹی ریجسٹرڈ ہوئے پونے چار مہینہ ہوا ہے پانچ سو چھبیس بچوں کی فیز غریب بچوں کی فیز سوسائٹی دے رہی ہے کچھ بیواؤں کی مدد کر رہی ہے اور بہت سے ایسے بیٹیک کے بچے ہیں جن کی سالانہ فیز ایک ایک سیمیسٹر کی سوسائٹی ادا کر رہی ہے بہت اچھا مقصد ہے شیعہ یوتھ ویرفیہ سوسائٹی کا جو خاوار صاحب انڈنیشنل پیسیڈنٹ ہیں اس کے یہاں پہ ہمارے میں شرکت کرنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے تفسورات بتایا کہ کس طریقے سے ان کی سوسائٹی قریب بچوں کی مدد کر رہی ہے بیٹیک لڑکے جو کر رہے ہیں ان کے سمیسٹر کی فیز ادا کر رہی ہے اور شادیوں میں تمام طریقے کی جو سہولیتیں ہوتی جس طریقے سے مومنین کی مدد ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں اب ہم ڈاکٹر شرفت دین آزمی صاحب سے اس اماری سے مطالق اور اس میڈیکل قیم سے مطالق کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں شرفت دین صاحب آزمی صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتا ہے کہ اس حوالی میں آپ پہلے شرکت کر رہے ہیں کہ کافی ساتھ شرکت کر رہے ہیں نہیں میں تو تقریباً ہر سال آتا ہوں اور یہ میڈیکل قیم بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں کئی سال تھے لگاتے ہیں تو میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں اور اس کے قبل شاہگنج میں بھی ہم لوگ میڈیکل قیم لگا دیتے ہیں کہ جب ظاہرین آتے ہیں تو ان کو اگر وہاں کسی قسم کی پریشانی ہو تو وہاں ان کا علاج کیا جائے باقی عام لوگ علاج کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اب ڈاکٹر کاشیف اشرف صاحب یہاں پہ پوری ٹیم ہیں یہ ڈینٹسٹ ہیں بیڈیس ہیں ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کے جو بھی مریض دانت کی تکلیف جو ہے کی لے کے اگر یہاں پہ آتے ہیں تو وہ یہاں پہ ان کا بھی علاج کے لیے یہاں پہ ایک ڈاکٹر ڈینٹل جو ہے وہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب سے ہم کاشیف اشرف صاحب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کیم کو لے کے مطالق کی جو مریض دانت کی تکلیف کو لے کے آتے ہیں اور اس ہماری میں ان کے کیا تاثرات وہ بتائیں ابھی تک تو ایسا کوئی پیشنٹ آیا ہے نہیں جسو پین ہو یا کوئی پروپلم ہو اور بیٹھے ہی ہوئے ہیں کوئی ضرورت ہوئی تو جی آپ یہ ہماری میں پہلی بار شرکت کر رہے ہیں کس سے پہلے بھی آبا چکے پہلی بار آ رہا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا کاشیف صاحب اور میں تہہ دل سے جونپوریازا ڈاٹ کام کی ٹیم جو ہے ڈاکٹر عبرار صاحب اور خاور بھائی اور ہمارے جو ہے شرف الدین صاحب اور کاشیف صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہی ہے کہ شہزادی جو ہے ان کے اس عجر کو جو ہے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیں چونکہ یہ ایک طریقے سے بہت اچھی خدمات ہے مومنین کو جو بیمار ہیں تکلیف ہے کافی چیزیں دکتیں آتی ہیں یہاں پہ باہر سے مومنین آتے ہیں کھانے کے لے کے فوڈنگ کی کچھ پرابلم ہو جاتی ان کو پیٹ میں درد ہے نزلہ بخار اس طریقے کے جو فرس چٹ دے کے ان کو جو ہے مومنین کو رہت ہو جائی جاتی ہے اور ہمارے بائیں جانب جو ہے یہاں پہ سبیل کے نظام کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چاہ کے کپس رکھے ہوئے ہیں دودھ بھی رکھا ہوا ہے جو بھی زائرین باہر سے آتے ہیں بچے ہیں ساتھ میں اگر ان کے جو دودھ کی حاجت ہوتی ہے اس کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے یہ سبیل دیکھ رہے ہیں پوری سبیل لگائی گئی ہے رات بھر یہ چاہ کا سلسلہ جو ہے پورا عورتوں کا الگ انتظام کیا گیا ہے مردوں کا الگ انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ پنجے شریف کا یہ جو بائیں سائٹ جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا کھلا ہوا میدان ہے یہاں پہ پوری سبیل کا انتظام کیا گیا ہے اور پنجے شریف اسی جہنگہ سے صبح صبح کے اعظان کے وقت اماری نکلے گی یہی سے برامت ہوگی اور جو اپنے قدیم راستوں سے ہوتے ہوئے چار روزے جائے گی